آپ کا دوست نمان ملیک اور اس وقت ہم موجود ہیں پریس کلپ میں اور ریکارڈ کروایا جا رہا ہے احتجاج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین برابری پارٹی پاکستان جواد احمد صاحب آئیے گفتگو کرتے ہیں جی سر اسلام علیکم جی کیا کہیں گے آج کے احتجاج کے حوالے سے ایک بڑا زبردست احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا ردعمل اپنا دینا چاہیں گے اس مہنگائی کے خلاف ہمارے موقع یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے دوسرے نمبر پہ گربت ہے تیسرے نمبر پہ علاج ہے لوگوں کا چوتی نمبر پہ تعلیم ہے اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ روزگار کے ساتھ ان کا تعلق ہے پاکستان کے اندر کوئی ان کے بارے میں نہیں سوچ رہا نہ حکومت سوچ رہی ہے نہ اپوزشن حکومت منافق ہے اپوزشن دوغلی ہے اور یہ مل کے ہی سب کھیل کھیل رہے ہیں یہ عام لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ ا تین حصے ہیں ایک حصہ پی ڈی آئی ہے ایک بیوز پارٹی ہے اور ایک مسلمی نون ہے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم آئے ہیں برابری پارٹی یہ پتانے آئے ہیں کہ یہ ایجنڈا اب ان کا جو ہے چلنے والا نہیں ہے عوام کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں مہنگائی کے ایشو پر سب سے بڑا ایشو ہے عوام ساتھ آئی گی تو ہم اس حکومت کو بھی اٹھائیں گے اور عمران خان کو ہم نے بگانا جو ہے اس کا نعرہ لگایا ہم کہہ رہے ہیں عمران خان بگاؤ پا ایک سان بجاؤ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے عمران خان اس پر سمبل ہیں اس ملک کے اندر ظلم کا بے حسی کا اور یہ جو اس ملک کے اندر ایک دوغلاپن ہے اس کا تو عمران خان جائیں گے تو کچھ بہتری کی اثار شروع ہوں گے اور ہم بھی اس پر پارٹ پلے کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عام لوگ کے قومت قائم پر اس ملک پر